بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوری پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج تیرہ جنوری ہے دو ربیو سانی ہے اور بد کا روز ہے میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں صدق محمد اعالی محمد کے خیر و رافع سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارکاہ میں یہ خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد والے محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد دعا سیارت فور ونزدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الذي جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لکا الحمد ان بعثتنی من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحسي له الخلائق عددا اللہم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضیت وآمت وآحیت وآمرضت وشفيت وعافيت وآبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت ادعوك دعاء من ضعفت وسیلته وانقطعت حیلته واقترب أجله وتدانی في الدنيا أمله واشتدت الى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرین وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ورزقني شفاعة محمد خاتم النبيين وارزقني شفاعة محمد خاتم النبيين ورزقني شفاعة محمد خاتم النبيين ورزقني شفاعة محمد خاتم النبيين ورزقني شفاعة محمد خاتم النبيين وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين واجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وانا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولا لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأظيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وَلَغَ الْأُلَابِ كَمَالِهِ حَشَقَ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسَنَا جَمِعِ وَخِسَالِهِ صل على محمد وآل محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی جی ناظرین ابھی آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی اور آپ کی خدمت میں ذکر اہلِ بیعت پیش کیا گیا امید ہے کہ آپ کو آج کی جو دعا ہے وہ بھی بہت آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے آج جتنے بھی کام ہیں جو بھی کام آپ کے کل نہیں ہو سکے ان کو آج مکمل کر دے اور تمام مشکلیں آپ کی دور فرمائے امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس ٹکا ہوں گے بفضل تعالیٰ اور بسط کے محمد و عالم محمد خیر و آفیس سے ہوں گے اور ہماری ہمیشہ ناظرین آپ کے لئے دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق قطع فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین آج جنری کی تیرہ تاریخ ہے اور جنری کا مہینہ جو ہے وہ کافی ٹھنڈا مہینہ ثابت ہوا ہے جب سے جنری سٹارٹ ہوا ہے نیا سال شروع ہوا ہے کافی سرد موسم رہ رہا ہے اور آج تو کافی ٹیمپریچر کم تھا کوشش کیجئے کہ اپنی جو خاص طور پر اپنے آپ کو اچھی طرح سے کوارب کر کے باہر جائیں خاص طور پر سکول جانے والے بچے جو ہیں ان کو جیکٹس دینا جو ہے وہ نہ بھولیں اور آج ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی کم رہا تھا صبح جب میں بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی تھی تو دو اور تین کے ترمیان میں ٹیمپریچر تھا اور کوشش کریں اگر آپ اپنی گاڑی کو بچوں کے بیٹھنے سے پہلے گرم کر سکتے ہیں اس میں ہیٹنگ آن کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے چوری ہو جانے کا بھی ڈر ہوا کرتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ہے اگر آپ کے سیف جگہ پر گاڑی کھڑی ہے اگر سیف ڈرائوئے ہے آپ کی تو آپ بچوں کے بیٹھنے سے پہلے گاڑی کوچھی طرح گرم کر لیجئے تاکہ بچے جو ہیں وہ سردی محسوس نہ کریں اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو اولاد اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہمارے پر بہت سائی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ساتھ ساتھ ان کے صحت اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی جو روز مارا کی ضروریات ہوتی ہیں اور ناظرین میں شاپ سے کہتی ہوں کہ اپنے اردگرد رہنے والے بڑے اور ولنربل جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں دیکھیں کہ وہ کسی مشکل میں تو نہیں ہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور نظر میں رکھیں کہ اگر وہ کسی کوئی ان میں سے کوئی تکلیف میں ہے تو ان کی مدد کر سکیں آج میکسیمم ٹیمپریٹی جو ہے فورڈ ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا اپنا اور دوسروں کا بہت سا خیال رکھے گا ناظرین ایک دعا جو ہے وہ آپ کی اس کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کروں گی اور پھر اسی پر بات کرتے ہیں دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ پروردگار میں تعصب اور ہٹ دھرمی سے تیری پناہ چاہتا ہوں تعصب اور ہٹ دھرمی ایک ایسی بہت ساری دوسری اقلاقی برائیوں کے ساتھ تعصب اور ہٹ دھرمی بھی ایک ایسی برائی ہے ایسی برائیاں ہیں جو معاشرے میں کھوکلاپن قائم کر دیتی ہیں حمیت سے مراد کسی باطل مطلب پر خوامخا کی ہٹ دھرمی پر ڈٹ جانا ہے حمیت کے مقابلے میں حقیقت کا لفظ آتا ہے اور باطل کی ہمراہی اور اس پر دیدہ دلیری سے کاربند رہنا ایک بہت ہی خطرناک روحانی بیماری کا نام ہے جو بزاعت خود کئی مفاصد کا ذریعہ بنتی ہے یہ ہٹ دھرمی اور کسی غلط بات پر قائم ہو جانا اور باطل پر قائم ہو جانا اور پھر اپنے اس غلط موقف سے پیچھے قدم ہٹانے کو تیار نہ ہونا اصل میں ہٹ دھرمی کہلاتا ہے اور ہٹ دھرمی ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو نہ صرف جس جگہ پر جس محول میں جس ایریا میں اور جن لوگوں کے درمیان میں اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ صرف آہستہ آہستہ پورے معاشرے کا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے باطل کی حمایت جو ہے وہ وہی کرتے ہیں جن کی عقل غیر سالم اور جن کا اخلاق نگفتہ بے ہوتا ہے اور ایسے لوگ معاشرے کے کسی بھی کام نہیں آیا کرتے یہ لوگ معاشرے کے لیے صرف اور صرف مسائل ہی پیدا کرتے ہیں آپ ناظرین ہم اس کو بہت چھوٹے پیمانے سے شروع کرتے ہیں اپنی زندگیوں سے شروع کرتے ہیں کہ گھریلو سطح پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بلکہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور بعض انسان اپنی غلطی کو مان لینے میں اپنی بیعزتی خیال کرتے ہیں اور اپنی غلط بات پر جو ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور اختلافات جنم لیتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور پھر اس کی جو ہے بلکہ نہ صرف تسلیم کر لے بلکہ اس کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کریں اسلام اور قرآن نے ناظرین واضح کر دیا ہے کہ تمہیں حق کا ساتھ دینا چاہیے اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے یہی وجہ ہے کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں اسبیت بٹھا لی اور وہ بھی جاہلیت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکون نازل فرما دیا اور مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمعے رکھا کہ وہی اس کے حقدار اور اس کے اہل بھی تھے تو اللہ ہر شئے کا علم رکھتا ہے ہمیشہ جو ہے یہ بات چھوٹے لیول سے شروع ہوتی ہے اور پھر آپ سیاستوں میں اس کو دیکھتے ہیں پھر آپ حکمرانوں میں اس کو دیکھتے ہیں پھر آپ اس کو حکومتوں میں دیکھتے ہیں اور اس طرح ہر درمی جو ہے یہ ہر سٹپ پر بڑھتی بڑھتی لیول سے ایک لیول سے دوسرے لیول پر جاتے جاتے پورے معاشرے کے لیے پوری دنیا کے لیے اور پوری جو خطہ ہے اس کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے یہ آیت مجیدہ جو آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ میں نے ناظرین ابھی پیش کیا یہ صلاحہ حدیبیہ کا بیان ہے کفار و مشرقین کے لیے سب سے بڑی مشکل حق و حقانیت کو تسلیم کرنا تھا کفار جو تھے وہ غلطی پر کرتے اور پھر اس پر ڈٹے رہا کرتے تھے غلط بات کرتے اور پھر اس پر ہردھرمی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ان کو بہت ناگوار گزرا کرتا تھا اور ان کا جو ذاتی تاثب تھا جو ان کے دلوں میں ہردھرمی بیٹھ چکی ہوئی تھی جو ان کے دماغوں میں تاثب بیٹھ چکا ہوا تھا وہ رائے حق میں ہجاب بنا ہوا تھا اس کی زندہ مثال جو ہے وہ صلاحہ حدیبیہ کا اہدنامہ ہے کفار و مشرقین نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ رسول اللہ کے لفظ کو حضف کرنے پر اسرار کیا یہ تاثب اور ان کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس اہدنامے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے پہلے انکار کیا اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا موقع معظمہ میں داخلہ حتیٰ کہ ان کے اپنے اقائد و نظریات کے اعتبار سے ممنوع نہیں تھا وہ اپنے آداب اور رسوم کے اعتبار سے اگر کوئی ان کے عزیز ترین فرد کا بھی قاتل ہوتا تو اسے بھی مکہ کی امان میں دے دیا کرتے تھے مگر غرور و تقبر اور تعصب اور ہٹ دھرمی اور جہالت میں غصہ کا یہ عالم تھا کہ وہ سب کچھ بھول گئے جاہلانہ تعصب کا ناظرین ہمیشہ یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے اسی لحاظ سے ناظرین ہم اپنے پچھلے گزشتہ کئی دنوں سے جو ہمارا ٹاپک بھی اگر آپ کو اور کریں تو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ اس وقت جو لوگ باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں جو حق پر آنے سے انکار کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اصل بات اصل راز اصل جو حق کی بات ہے وہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں جو ہٹ دھرمی بیٹھ چکی ہوئی ہے جو ان کے دماغوں میں تا صبح ذراعیت کر گیا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ حق بات کو ماننے پر تیار نہیں اور بزد ہے ظلم کرنے پر اور ظلم کی وجہ سے دنیا اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے پر خداوند عالم اپنے بندوں کو اعتمنان اور وسط نصیب فرماتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان ایمان اور ایکان اور امن سہلے کے سائے میں ہی سکون حاصل کرتا ہے صدر اسلام کے مسلمانوں نے دل پر پتھر رکھ کر استعصبانہ جہالت کا مقابلہ کیا جاہلیت کی تہذیب جنگ و جدال اور آلودگی خون سے بھری ہوئی ہے جبکہ اسلام کی تاریخ ہمیشہ صبر و تحمل وسط اعتمنان سے مزین نظر آتی ہے یہی وجہ ہے ناظرین کہ آج اسلام دنیا میں پھیلنے والا سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب شمار ہوتا ہے اور دور حاضر کے ابو جہل اور ابو لہب جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ جس مذہب کو مٹانے کے لیے کئی قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے رہے ہیں اور مسلسل کیے جا رہے ہیں اور مختلف قسم کی چالیں چلی جا رہی ہیں اس کے بڑھتے ہوئے اثر کو محدود کرنے کے لیے تجوریوں کے موں کھول دیے گئے ہیں مگر کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے حق کا سفر ناظرین مشکل ضرور ہوا کرتا ہے کانٹوں بھرا ضرور ہوا کرتا ہے تکلیفوں سے بھرا ہوا ضرور ہوا کرتا ہے لیکن اس کی منزل بہت خوبصورت ہوا کرتی ہے بہت ہی آرام دے ہوتی ہے اور آخر حق جو ہے اس کی روشنی ہر طرف پھیل کر رہتی ہے باطل کا موں جو ہے وہ ہمیشہ اس کا دل اور چہرہ پہلے بھی کالا ہوتا ہے اور بعد میں بھی کالا ہی رہتا ہے اگر اس بات کی طرف آپ توجہ دیں ناظرین تھوڑی سی کہ اس دور کا نمرود اور فیرون جو تھا وہ کامیاب ہوتا تھا تو آج بھی یہی توقع کی جا سکتی تھی جس طرح اس دور میں ہر تاغوت زلیل رسوا ہوا اسی طرح ہر طرح کے تاغوت کا مقدر زلت اور رسوائی ہے بظاہر ممکن ہے کہ یہ ہمیں لگتا ہو کہ اس وقت جو تاغوتی قوتیں ہیں وہ جیت رہی ہیں ان کا بول بالا ہے ان کا غلبہ ہے اور وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر اپنی طاقت کے بل بوتے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت اپنے آپ کو آگے پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آخر کار ان کا جو جو ان کا مستقل ٹھکانہ ہے وہ زلت اور رسوائی سے بھرا ہوا ہوگا جو ان کا مستقل مقام ہے وہ زلت اور رسوائی سے بھرا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کی نصرت میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ہو کر رہے گی اور حق جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا سو یہ ہمارے آج کل کے حالات کے مطابق جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم احسوس کر رہے ہیں جو ہم سن رہے ہیں کہ ناحق خون جگہ جگہ بہایا جا رہا ہے ناحق جسے کہتے ہیں کہ زبردستی دوسرے ملکوں میں داخل ہو کر اپنی فوجوں سے مسلوموں اور مسکین مسلوم شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے حالات ملک کے ایسے ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ باقی نہیں رہا یہ بہت تکلیف دے مناظر ہیں یہ بہت تکلیف دے سوچ ہے یہ بہت تکلیف دے حالات ہیں جن کو سوچ کر ایک مرد مومن اور ایک ایسا انسان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جذوہ جو بدر جایا تو موجود کیا ہے اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اور لیکن اور اسے بے شک ایک لمحے کے لیے ایک ساتھ کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو حق ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ نیچے کی طرف چھکتا چلا جائے گا زوال کا شکار ہوتا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے یہ وہ پیک ہے جہاں قربانیوں کی حد ہو چکی ہوئی ہے یہ وہ پیک ہے جہاں پر شہادتوں نے ہر ایک شہادت کا جو ریوارڈ ہے وہ ہمیں ملنے والا ہے حق جو ہے وہ ہر طرف پھیلنے والا ہے اور اس تاثب اور ہٹھ دھرمی کا نتیجہ آخر اور آخر صرف اور صرف بربادی ہی ہوتی ہے اور تاغوتی قوتوں کی بربادی ان کو ان کے تاثب اور ان کی ہٹھ دھرمی کی وجہ سے ہی ملے گی اور تاثب سے بہرکیف جہالت اور تاثب سے بچنے کا راز ایمان و تقوی میں ہی مزمر ہے اور روحی ایمان اور تقوی کی دولت انسان کے اتمنان و سکون کا باعث بن سکتی ہے جہاں جہاں ایمان و تقوی کی دولت ہوتی ہے وہاں پر تاثب اور ہٹ دھرمی نہیں ہوا کرتی اللہ تعالی سے ناظرین ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں تاثب اور ہٹ دھرمی جیسی جو جہالت جیسے جو امراض ہیں ان سے محفوظ رکھے بظاہر یہ ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا خاص طور پر جب انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے تو خود سے ریالائز نہیں کر سکتا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اس روحانی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا نام تاثب اور ہٹ دھرمی ہے یہ تاثب جو ہے عام انسانوں سے شروع ہوتا ہوا پوری قوم میں پھیل جاتا ہے اور پھر وہ قوم جو ہے وہ باطل پر ڈٹی رہتی ہے اور آخر کار تباہی اور بربادی جو ہے وہ اس کا مقدر بنتی ہے تاثب اور ہٹ دھرمی ناظرین صرف اور صرف آپ یہ حکومتی سطوں پر یا قومی سطوں پر نہیں دیکھتے بلکہ ان کو گھروں میں بھی ان کا مظاہرہ ہم عام دیکھتے ہیں کشش کیجئے کہ ہم اپنے آپ سے ایک انفرادی ایک فرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ایک فرد کی حیثیت سے اپنے اندر ہمارا اگر خاندانی لحاظ سے بھی ہمارے اندر خاندانی سطح پر بھی ہمارے اندر ذرا سا بھی تاثب پایا جاتا ہے ذرا سی بھی ہٹ دھرمی پائی جاتی ہے تو ہمیں اس بیماری سے اپنے آپ کو نجاہ دلانا ہوگی اگر ہم اپنے رشتوں کے معاملے میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کو روکنا ہوگا ہمیں صلح رحمی کرنی ہوگی اور قطع تعلقی سے وہ اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا کوشش کیجئے کہ آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے جو رشتے ہیں آپ کے جو دوست ہیں آپ کے جو احباب ہیں آپ کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں ان کو درگزر کر سکیں اور جو ہمارے پاس جن چیزوں کو ہم بہت سیریس لیتے ہیں بہت سنسٹیو ہو کر لیتے ہیں ان کو اگنور کرنے کی کوشش کی جا سکے ان کو جانے دیا جائے اور ناظرین یقین مانئے کہ یہ صرف ایک لمحے کی بات ہوتی ہے وہ غصہ وہ ناراض کی وہ نفرت جو دل میں لمحہ بر کے لیے امڑ آتی ہے اگر آپ اس کو اللہ کی خاطر پر چھاڑ دیں اگر آپ یہ سوچ کر کہ میں اپنے اللہ کی خاطر اس بات کو اگنور کرنے والا ہوں یا والی ہوں اور اس بات کو جو ہے وہ میں اس کو آگے لے کر نہیں جاؤں گا یا جاؤں گی تو آپ اپنے دل میں عجیب سا سکون محسوس کریں گے یہ سکون جو ہے خود بخود پیدا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو انام کے طور پر آپ کو اس سکون سے نوازتا ہے آپ کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے اس لیے کہ آپ نے جو ہے وہ سکامت کا مظاہرہ کیا ہے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور کسی کی غصے میں آنے والی جو اس سے کوئی خلطی ہو گئی ہے یا کوئی سے خطا ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے معاف کرنا ہر ایک چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ہر ایک جو روحانی خوبی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے معاف کرنے کی صرف وہ ہے جو باقی تمام خوبیوں پر حاوی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر سکیں اور پھر دل و جان سے جو غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم سے فلان وقت میں فلان جگہ پر فلان بندے کے ساتھ ہم نے زیادی کرتی تھی اور ان کے دل میں ان کے لئے رحم پیدا ہونا چاہیے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور معافی مانگ لینے چاہیے اور پھر آئندہ اہد کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی کوئی غلطی نہ کر سکیں آئے ناظرین دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام روحانی و اخلاقی بیماریوں سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں اتعاثب اور ہردھرمی جیسے امراض سے دور رکھے چاہیں گے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اور اپنے پروگرام کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقف موسیقی موسیقی